تو یہاں پر دوستو ڈین کرکے 2024 کا نیو اپڈیٹ آ گیا ہے اور بہت ہی زیادہ مانگ کیا جانے والا فیچر کوئی پلے بھی انکلوٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہ کوئی پلے باقی گیمز کے کوئی پلے سے کافی زیادہ الگ ہونے والا ہے اور ساتھی بہت ساری اپرویمنٹ ہوئی ہیں بہت سارے نیو فیچر ایڈ کیے گئے ہیں تو ساری چیزوں کا ایک چھوٹا سا ریویو کر کے آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائن شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بینہ ٹائم گواہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست مسود ہے میں شمسی تو کوئی پلے کی بات کریں تو یہاں پر سب سے اچھی چیزوں انکلوٹ کی گئی ہے وہ ہے ٹیم سیلیکشن اب یہاں پر آپ انٹرنیشنل ٹیم تو اس چوز کریں سکتے ہیں ساتھی یہاں پر سوپر سمیش کی ٹیم لیجنڈ لیگ کی ٹیم کرنے کا اپشن مل جاتا ہے اور وہ بھی بالکل ابھی فری ہے میرے ساتھ سے یہ فری ہی رہنے والا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر آپ اپنی ڈیفکلٹی چوز کر سکتے ہیں جیسے آپ ایزی میں کھیلنا چاہتے ہیں میڈیوم میں کھیلنا چاہتے ہیں یا ہارڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں تینوں ایویلیبل ہیں کسی کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں یہاں پر جب آپ میچ کو شروع کریں گے تو مجھ کو تو ٹراؤس ہوتا دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اگر کوئی بڑا میچ کھیلا ہو تو اس میں ٹراؤس ہوا ہو اس کے بعد میں یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بالر کو چوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی چیز ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالر کو چوز نہیں کرواتے ہیں اسے کے ساتھ میں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو گیم پلے کے اندر کافی امپرومنٹ دیکھنے کو مل لیے ہیں اور جو فیسز ہیں وہ تھوڑے اور کلیر ہے اور تھوڑے شاپ ہے ڈیڈیلنگ اس میں دیکھنے کو مل لیے ہیں لیکن یہاں پر مجھے کھیلتے وقت تھوڑا سا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں اپسکس لگانا تھوڑا سا مشکل ہے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے لیکن بالنگ کرتے وقت ایزی موڈ کے اندر میں نے لگا کے دیکھا تو بالنگ اتنی آسان ہے کہ آپ کو زیادہ رن نہیں پڑھیں گے اور ہارڈ موڈ کے اندر ابھی میں نے چیک نہیں کیا ہے لیکن وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اسی کے ساتھ میں یہاں پر ریپلے کو ایڈ کر دیا گیا ہے اور بہت فاسٹ ریپلے ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں سب بیٹسمن کا جو شاٹ لگایا ہے وہی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس میں بہت کم ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر play with friend کے اندر جو بکس ہے وہ fix کر دیا گیا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پہلا ایسا ہوتا تھا کہ play with friend میں اپنا ایک room create کرتے تھے اپنے friend کو include کرنے کے لیے اس کو send کرنے کے لیے لیکن اتنے میں ہی کوئی بھی random بندہ آکے جڑ جایا کرتا تھا تو یہ بڑا irritating ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے میں نے کافی دیر ویٹ کر کے دیکھا ہے کوئی بھی random بندہ نہیں آکے یہاں پر اپنے آپ جڑتا ہے اور آپ اپنے friend کے ساتھ میں کھیل پاؤگی ایسا میں کہہ رہا ہوں لیکن میں نے بھی check نہیں کیا ہے اور جلدی میں live stream میں اس کو کھیلوں گا تو آپ لوگ join کرنا اور کھیلنا ہمارے ساتھ میں اسے کے ساتھ میں یہاں پر empire کا ایک اور animation it کیا گیا ہے جو کی no balls related ہے لیکن وہ بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے جس وجہ سے میں نے اس کو include نہیں کیا اپنے ویڈیو کے اندر تو دوستو ایک چھوٹا سا ریویو تھا ہے یہ dream cricket 2024 کا اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا experience کیسا رہا ہے کیا یہ پھون میں آپ کے صحیح چلہ ہے کی نہیں چلہ ہے تو جلدی سے مجھے comment میں بتائیے گا اور ہاں اگر ویڈیو بسند آئے like share subscribe ضرور کیجئے گا ملیں گے آپ سے کسی next ویڈیو میں اللہ حافظ جائیں